اسلام علیکم میں ہوں سالہ ڈیزائنر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو پلیٹڈ گورتے کے کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی اس کے لیے ہم نے اڑھائی گز فیبرک لیا ہے جو کہ ایک نارمل شرٹ کا فیبرک ہوتا ہے تو ہم نے اسے ایرن کی مدد سے فولڈ کرتے ہوئے پریس بھی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کنارے والی سیٹ کو ڈبل کرتے ہوئے ہم نے اسے فولڈ کیا ہے اور یہ سینٹر پوائٹ بنا لیا ہے نیچے کی سائیڈ بھی جو ریپ تھی اسے کٹ کرتے ہوئے کپڑے کو ہم نے بلکل سیدھا کر لیا ہے سب سے پہلے اس کی کنی کو ہم کٹ کر لیں گے کیونکہ اس سے کپڑے میں کھچاؤ آتا ہے اسے لازمی کٹ کرنا ہوتا ہے ویورز یہ کپڑے کو ہم نے کھول لیا ہے جو ہماری سائز والی کمیز ہے اس کا گھیر ٹونٹی تھری انچ تیار ہے لیکن ہم نے پلیٹڈ کورتی بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں فائیو انچ ایکسٹر رکھنا ہوگا ٹونٹی ایٹ انچ پر اس کی چوڑائی کو ہم کٹ کریں گے اس سائیڈ سے جو کپڑا بچے گا اس سے ہم نے بازو تیار کرنی ہے فرنٹ اور بیک کو ہم الگ کر لیں گے ویورز یہ ہم نے بیک پارٹ کو الگ کر لیا ہے اور ساتھ میں فرنٹ کو بھی یہ سائیڈ سے جو ایکسٹر فیبرک تھا اس سے ہم بازو تیار کریں گے کپڑے کی لمبائی سے ٹوٹل یہ فیبرک بچا ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابر بچا ہے ویورز کورتی کی لیندھ ہم نے فورٹی ون اینڈ ہاف انچ تیار کرنی ہے اور ٹو اینچ ایکسٹر رکھتے ہوئے سلائی اور کٹنگ کے مارجن کے لیے فورٹی تھری اینڈ ہاف انچ پر ہم نے بیک پارٹ کی لیندھ کو الگ کیا ہے اب ایسے ہی ہم فرنٹ بارٹ کو اس کے اوپر بچھائیں گے لیکن فرنٹ پارٹ کی کٹنگ تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ فرنٹ پر ہم نے باریک پنٹ ایکسٹ ڈالنی ہے تو میں اس فیبرک کو اس طرح ڈبل کروں گی تاکہ آپ کو واضح طور پر دکھا سکوں کہ کتنا کپڑا ہم نے ایکسٹر لیا ہے یہ دیکھیں ٹو اینڈ ہاف انچ ایکسٹر لیتے ہوئے ہم نے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کی ہے یہاں گھیر پر ہم نے باریک باریک پنٹ ایکسٹ ڈالنی ہے اب جی ہم اوپر کی سائیڈ آئیں گے بوکس پلیٹ ڈالنے کے لیے تو پہلے ہم فائیو انچ کے گیپ سے ایک نشان لگائیں گے بوکس پلیٹ کی لینڈ کے لیے سکسٹین انچ کی لینڈ سے ہم نے انچی ٹیپ کو رکھا ہے اور نشان لگا لیا ہے اب یہاں گیپ کے لیے پھر ہم چوڑائی کے لیے فائیو انچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے اب سکیل کی ہیلپ سے ہم ایک لائن ڈرا کر لیں گے ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے بوکس اس کے بعد انچی ٹیپ کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے سوہ انچ یعنی کہ ون نش اور ٹو پوائنٹ کے گیپ سے نشان لگا لینا ہے دونوں سائیڈوں سے ایسے ہی نیچے کی سائیڈ بھی ون انچ اور ٹو پوائنٹ یعنی کہ سوہ انچ کے گیپ سے نشان لگا لینا ہے اور ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے لائن ڈرا کر لینا ہے سکیل کی ہیلپ سے ہم یہ لائن ڈرا کریں گے ویوز اب اس اوپر والے تھوڑے سے پارٹ کو اٹھاتے ہوئے ہم اسی کے برابر میں تین نشان لگا لیں گے اب ہم سکسٹین انچ کی لیندھ والا نشان بھی یہاں پہ لگائیں گے ویوز جو ہم نے لائن ڈرا کی ہے وہ آل ریڈی فیبرک پر نظر آ رہی ہے اسی کو فولو کرتے ہوئے بھی ہم یہ نشان لگا رہی ہیں لیکن آپ وہی پہلے فائیو انچ کے گیپ سے لگاتے ہوئے بھی نشان لگا سکتے ہیں اس کے بعد سیم وہی طریقہ ہوگا جیسا کہ ہم نے اوپر کی طرف سوہ سوہ انچ کے گیپ سے نشان لگایا ہے یہ دیکھیں ہمیں نیچے کی طرف سے لائن نظر آ رہی ہے اسی کو فولو کرتے ہوئے ہم نے یہ لائن بھی ڈرا کر لی ہے دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے اب ایسے ہی بیک پارٹ پر بھی ہم نے نشان لگا لیے ہیں اب سینٹر والے دونوں نشانوں کو ہم اس طرح پکڑیں گے اور یہ جو سائٹ والا نشان ہے اسی کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے ہم اسے ڈبل کریں گے یہ دیکھیں یعنی کہ پکا کر لیں گے یہاں پر بھی سلائی لگاتے ہوئے یہاں تک لے کر آئیں گے ویورز یہ ہم نے پلیٹ ڈال لی ہے جتنا ہی ہمارا اوپر سے فیبرک کا گیپ تھا نیچے سے بھی وہی رکھتے ہوئے ہم نے اسے پریس کیا ہے اب ہم نے اس پلیٹ کو اس طرح کھول لینا ہے اور اسے پریس کر لینا ہے یعنی کہ ایک بار پھر ہم اس کا سینٹر پوائنٹ بنائیں گے اب ہم نے اسے فولڈ کر لینا ہے کٹنگ کے لیے ان دونوں سلائیوں کو ہم نے آپس میں ملانا ہے جو اندر سے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں دونوں کو ملاتے ہوئے ہم نے اسے فولڈ لگانا ہے اور پریس کر لینا ہے یہاں سے بھی فیبرک کو ہم برابر کریں گے یہ دیکھیں جو ہماری پلیٹ والا حصہ تھا جو فیبرک اندر کی طرف سے سٹیچ کیا ہوا ہے اسے ہم آل ریڈی اس طرح سے اوپر کی طرف اٹھا لیں گے یعنی کہ جو پلیٹ والا فیبرک ہے وہ ایکسٹر ہی رہے اس کے بعد ہم نے ہپس کا سائز کرتے ہوئے کٹنگ کرنی ہے ویورز ہم نے تیرے کا سائز فورٹین انچ تیار کرنا ہے اس کا ہاف سیون انچ ہوگا ہاف انچ سلائی کا ماجر رکھتے ہوئے سیون انڈ ہاف انچ پر ہم نے نشان لگایا ہے تیرے کی ڈاؤن کٹنگ کے لئے اس طرح ہم ترچہ نشان لگائیں گے ویورز اب ہم آرم ہال کے لئے یہاں پہ انچی ٹیپ کو رکھیں گے جو ہمارے سائز والی کمیز تھی اس کا آرم ہال نائن انچ اس طرح تیار تھا تو ہم انچی ٹیپ کو یہاں پہ رکھیں گے نائن انچ سے ایک انچ کم کرتے ہوئے ایٹ انچ پر نشان لگائیں گے اوپر سے سیدھا لاتے ہوئے جب ہم راؤنڈ شیپ دیں گے تو یہ نائن انچ کا کندہ تیار ہو جائے گا چیسٹ ہم نے ٹونٹین انچ تیار کرنی ہے اس کا ہاف ٹین انچ پر ہم نشان لگائیں گے فٹنگ کی گلائی دینے کے لئے ہم سیون انچ پر نشان لگائیں گے فٹنگ ہم نے سیونٹین انچ تیار کرنی ہے اس کا ہاف ایٹ انڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے ویورز اب چیسٹ سے ہیپس تک کے لئے ہم فورٹین انچ پر نشان لگائیں گے ہیپس کا نشان لگانے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں ہے 23 انچ ہم نے ہپس کا سائز رکھنا ہے تو ہم 11.5 انچ پر نشان لگائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ مارجن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہم چاک کی فولڈنگ کریں گے اب ان نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم سلائی کے نشان لگا لیں گے کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہترین ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل سالیہ ڈیزینر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے انے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اب یہاں سے 1.5 انچ کے گیپ سے ہم نے ایک اور نشان لگایا ہے اسی نشان پر ہم نے کٹنگ کرنی ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو بغیر سکپ کیے دیکھنا ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ اس طرح کی باریکیاں ہیں اگر آپ اسے سکپ کریں گے تو آپ کی کرتی خراب ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں میرے منٹ کے مطابق یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے اب بیک پارٹ کو ہٹاتے ہوئے فرنٹ آرم ہال کی ہم ایکسٹر کٹنگ کریں گے ویورز اب فرنٹ پارٹ کے دامن پر ہم نے پین ٹیکس ڈالنے کے لیے پہلے لائننگ لگانی ہے تو دامن کی سائٹ ایک سائٹ سے بھی ہم ون انچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم ون انچ کے گیپ سے نشان لگا لیں گے اب اس کے بعد انچی ٹیپ کو یہاں ٹین انچ کے گیپ سے رکھتے ہوئے ہم نے ون ون انچ کے گیپ سے نشان لگا لینے ہیں ویورز اب دامن کے انڈ تک دیکھ رہے ہیں ہم نے ٹین انچ کے گیپ سے انچی ٹیپ کو رکھا ہوا ہے ون انچ کے گیپ سے نشان لگا لیے ہیں اب دوسری سائٹ سے بھی ہم ایسے ہی ون ون اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اب ان نشانوں کو ملاتے ہوئے ہم لائن ڈراؤ کر لیں گے سکیل کو تھوڑا سا ہم نے آگے کیا ہے کیونکہ سکیل کی لمبائی ہماری کم تھی تو مزید ہم نے لائن ڈراؤ کر لی ہے اگر آپ نئے سکھنے والے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک اور سکیل رکھیں یہاں پر بلکل برابر کرتے ہوئے لائن ڈراؤ کر لیں اگر آپ کو خطرہ ہو کہ اس طرح کرنے سے ہماری لائن ڈراؤ ہی ہو جاتی ہے تو آپ دوسرا سکیل بھی رکھتے ہوئے اس طرح لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں ویورز یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے دوسرا سکیل رکھا ہے اب میں ایک ہی سکیل سے یہ لائن ڈراؤ کر لوں گی اور بلکل سیدھی لائن ڈراؤ ہوگی اب سیم اسی طریقے سے ہم یہ دس لائنیں ڈراؤ کر لیں گے ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ کلر میں ہم نے لائن ڈراؤ کر لی ہیں اب ہم نے اسی کے اوپر پین ٹیکس ڈالنی ہے انہی لائنوں کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی مارجن رکھتے ہوئے یہ باریک سلائی ہم نے لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سلائی نظر آئے گی اسے اسی طریقے سے باقی پین ٹیکس بھی ہم نے ڈال لی ہیں ویورز اب یہاں سے ایک انچ کی گیپ سے ہم نے لائس لگانی ہے لائس کو ہم نے الٹا رکھا ہوا ہے اور فلار والا روح اوپر کی طرف ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ون ون انچ کا گیپ برابر برابر کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگا لینی ہے جب ہم اسے نیچے کی طرف پلٹیں گے تو یہ لائس ہماری سیدھی ہو چکی ہے جیسے ہی ہم نے پین ٹیکس کا گیپ رکھا ہے اسی طرح گیپ رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر بھی سلائی لگا لینی ہے تو یہ ایسے فیل ہوگا جیسے اوپر کی طرف بھی ایک پین ٹیکس ڈلی ہوئی ہے اب گھیر کی سائیڈ ہم اسی پین ٹیکس کے اوپر لائس کو رکھیں گے اور لائس کو ہم نے اب بھی الٹا رکھا ہوا ہے اور فلار والا حصہ اوپر کی طرف ہے اسی بارے ایک پین ٹیکس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے یہ لگا لی ہے اب اس کو پھر سے پلٹیں گے اور اس کے اوپر بھی ایک سلائی لگا لیں گے ویورز یہ سلائی لگانے کے بعد ہم اسے اندر کی طرف جو ہمارا فیبرک ہے اسے ہم ہینڈ سٹیچ کر لیں گے ویورز یہ ہم نے ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے اور یہ ٹروزر کے فیبرک سے دوری نکالتے ہوئے ہم نے یہ لپس بھی بنا لی ہیں جو ہم نے گلے میں ڈیزائننگ کرنی ہے تو یہ لپس ہم نے دو سائز کے کٹ کیے ہیں لپس کا سائز ہم نے ٹو اینڈ ہاف انچ رکھ ہے دوسرا چھوٹا بنایا ہے ٹو انچ رکھتے ہوئے ہم نے ان کو الگ کر لیا ہے گلے کی کٹنگ کے لیے پیپر پٹی کی لیندھ ہم نے ایٹین انچ رکھی ہے گلے کی چڑائی کے لیے تھری انچ اور ٹو پائنٹ پر ہم نشان لگائیں گے اور ڈیپ لیندھ کے لیے سیکس انڈ ہاف انچ پر نشان لگانا ہے یہاں سے بیس سوا تین انچ یعنی کہ تھری انچ اور ٹو پائنٹ پر نشان لگاتے ہوئے اوپر کی طرف سے بھی ہم لائن ڈراؤ کرتے ہوئے بوکس بنائیں گے اور یہاں سے ہم راؤنڈ شیپ دیں گے ویورز یہ آگے کی سائیڈ میں ایک پائنٹ کے گیپ سے نشان لگاؤں گی آپ چاہیں تو یہ نشان سکیل کی ہیلپ سے بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے ون ایج کا گیپ رکھتے ہوئے ہم نے سیم اسی شیپ کے مطابق راؤنڈ شیپ کر لینی ہے اور یہاں سے بھی ون ایج کا گیپ رکھتے ہوئے نشان لگائیں گے اب انہی نشانوں کو فالو کرتے ہوئے ہم کٹنگ کر لیں گے اب اندر کی سائیڈ بھی ہی وہی ون پائنٹ کا گیپ رکھتے ہوئے کٹ کر لینا ہے ویورز یہ گلے کے اندر والے دونوں پارٹس کو سنبھال کے رکھنا ہے پھینکنا نہیں ہے ایکسٹر فیبرک پر پہلے اسے پریس کریں پھر باہر والے گلے کو پریس کرتے ہوئے یہ دیکھیں ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب اس اندر والے پارٹس کو ہٹا لیں گے باہر سے اس فیبرک کو فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے اور یہ کرتی کا بھی سینٹر پوائنٹ ہم نے بنا لیے ہے یہ سلائی لگانے کے بعد یہاں سے بھی اس گلے کا بھی سینٹر پوائنٹ بناتے ہوئے ان دونوں کو بلکل برابر رکھنا ہے اور یہاں پر سلائی لگا لینی ہے اس سلائی لگانے کے بعد ہلکا سا مارجہ رکھتے ہوئے ہم یہاں سے بھی کٹ کر لیں گے انڈ سے دونوں سائیڈوں سے ہم نے ہلکے سے ترچھا کٹ کرنا ہے تاکہ پلٹنے میں آسانی رہے اب اسے یہاں پر بھی ترچھے کٹ لگائیں گے اور اسے پلٹتے ہوئے آئرن کی مدد سے ہم پریس کر لیں گے ویورز یہ پریس کرنے کے بعد ایک سیڈ سے کنارے کی ہم سلائی لگائیں گے اور بٹن پلیکٹ کے لیے ہم نے ایک سٹیپ تیار کی ہے یہ دیکھیں اس کا گیپ ہم نے ٹو اینڈ ہاف اینچ رکھا ہے آئرن کی مدد سے پریس کرتے ہوئے سینٹر پوائنٹ بھی بنا لیا ہے اسی سینٹر پوائنٹ کے اوپر ہم نے گورتی کے ایک حصے پر سلائی لگا لینی ہے دوسرے حصے سے ہم نے لپس اٹیچ کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہاں پر سلائی لگانا ہوگی سوئی کو اندر ٹھہراتے ہوئے سلائی کو ٹرن کریں گے اور کی سیڈ بھی گلے والی سیڈ سے دیکھیں بلکل برابر کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے سلائی کو ٹرن کرنا ہے سوئی کو اندر ٹھہراتے ہوئے ہم لپس کو اس طرح فولڈ کریں گے اور یہاں پہ رکھیں گے یہ دیکھیں پھر سے ہم نے اسے اس طرح پلٹ لیا ہے دوری کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے ہم نے یہ لپس لگانے ہیں اس سے بہت اچھی سی شیپ آتی ہے یہ دیکھیں جو ہم نے ایک پوائنٹ کا گیپ رکھتے ہوئے کٹ کیا تھا وہ ہی ایک پوائنٹ کا گیپ نیچے سے بھی نظر آ رہا ہے بیوز سیم اسی طریقے سے لپس لگاتے ہوئے ہم اسے کمپلیٹ کریں گے بیوز یہ ہم نے بٹن پلیکٹ میں لپس لگا لیئے ہیں اب ہم نے گلے کی شیپ میں لگانے ہیں دیکھیں سوئی کو اندر ٹھہراتے ہوئے دوسرا لپ بھی ہم لگائیں گے سیم اسی طریقے سے یہ لپ لگاتے ہوئے ہم آپ کو دکھائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسے لگا ہے سیم اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے گلے کو ریڈی کر لیا ہے اب میں آپ کو یہ کرتی کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں جس کی یہ فائنل لک ہے بہت ہی خوبصورت کرتی تیار ہوئی ہے اب میں آپ کو یہ زوم کر کے دکھاتی ہوں تاکہ واضح طور پر پتہ چل سکے اس کے ایک سیڈ سے ہم نے بیٹس لگائی ہیں یہاں ہم نے لپس میں بھی بیٹس لگا لیے ہیں بازو ہم نے کچھ اس طرح سے بنائی ہیں یہ دیکھیں تھری سٹیپ میں ہم نے لیس لگائی ہے آگے کی سیڈ ہم نے بارڈر اٹیچ کیے ہے بازو میں بھی ہم نے دس پنٹ ایکس ڈالی ہیں اور یہ اس کے نیچے کی سیڈ بھی دیکھیں بہت ہی خوبصورت کرتی تیار ہوئی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالے ریجنر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ